تو ہنجی میترو کیا حال ہے آپ سب کے نئے بلوگ میں سواگت آپ سب کا تو جیسے کہ آپ نے دیکھا تھامنیل میں پہاڑوں میں آبدہ آگئی یہ وہ کر کے میں نے لگایا تھا تو ہمارے گاؤں میں تو نہیں ہے آئی ہے آبدہ اور پاس کے گاؤں میں آئی ہے آبدہ بیچ میں گدیرہ پڑھتا ہے گدیرہ بھی آپ نے پیچھلے بلوگ دیکھے ہوں گے تو دیکھا ہوگا ہم گدیروں میں نہانے وغیرہ جاتے تھے تو تو اس پار ایک گاؤں پڑھتا ہے تو اس گاؤں میں کافی بہن کر آبدہ آئی تھی مطلب بھول رہے تھے کہیں بادل وغیرہ پھٹ گئے تھا تو اس وجہ سے کافی بھاری نقصان ہوا اس گاؤں کو مطلب کتنوں کے گھر بہ گئے اور کتنے لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں تو میں وہی چیز دکھاؤں گا لیکن میرے پاس ویڈیو پڑھی ہے تو ویڈیو دکھا دوں گا اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے میں گاؤں آ رکھا ہوں تو میں اپنے گاؤں کا سین بھی دکھاؤں گا تھوڑا بہت اور کافی ہریالی ہو رکھی ہے مطلب کافی سندر پہاڑ دکھ رہے ہیں تو وہ سب میں دکھاؤں گا اور میں وہاں کی ویڈیو پڑھی ہے جب وہ سب ہو رہا تھا جیسے مطلب باڑ کیسے آئی یہ سب بغیرہ آپ کو دکھاؤں گا تو ویڈیو میں آپ اینڈ تک بنے رہے نا اور میں ایٹو جد آپ کو دکھاؤں گا تو دیکھتے ہیں مطلب کیا کیا ہوا تھا میں نے بھی سب مطلب کسی سے ویڈیو اگرہ لی تھی تو میں نے سبھی کلپ نہیں دیکھئے دیکھ کے میں فوٹوز اور ویڈیوز لگا دوں گا اور آپ بھی دیکھیں مطلب کس برکار سے آئی اور کیا کیا ہوا ہے تو ایٹو جد آپ کو پتا چل جائے گا تو سب سے پہلے میں اپنے گاؤں کا پیارا سا سین دکھا دوں گا تو ایک اس جگہ پہ چلتا ہوں جہاں پہ ویو پوائنٹ وہاں کا جہاں آپ دہا رکھی ہے وہاں کا بھی دیکھ جائے اور ہمارا گاؤں بھی دیکھ جائے تو اس ویو پوائنٹ میں چلتا ہوں آگے پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں تو ویڈیو میں بنے رہی ہے آپ جو آپ دب ہو رہا ہوں وہ آئی ہے اس والے گاؤں میں دیکھ سکتے ہو جگہ جگہ پہ کافی مطلب پہاڑ گرے ہیں تو ابھی دکھاؤں گا وہ اور یہ راہ ہمارے یہاں کا سین مطلب کافی ہریالی ہو رکھے اب اور آج مطلب بادل بھی لگ رہا ہے مطلب موسم مچھا ہوا ہے ابھی تو دوب نہیں ہے بعد میں تو دوب بھی آ جائے گی اور یہ رہا یہاں کا اور آج کل چلا ہے کاموں کا سیجن تو یہ دیکھ سکتے ہو یہ کئی لوگ یہ تو میں گئے ہیں اپنے کام کرنے اور آج کل بہت زیادہ کام ہوتا ہے تو ہمارے گھر میں بھی ابھی کوئی نہیں ہے اور میں جاؤں گا اس والے پوائنٹ میں وہاں سے مطلب سب کچھ دیکھ جاتا ہے یہ ڈجٹ یہ ہے وہ جگہ یہاں سے سب کچھ دیکھ جاتا ہے تو میں یہاں سے وہاں سے پورا دیکھاؤں گا تو چلتے ہیں یار ویو تو کر سکتے ہو کافی فیارہ سندھر ویو آ رہا ہے اور مطلب برسات ہوئی دو تین دن کی اس مطلب پورا بھرا بھرا ہو گیا دیکھ سکتے ہو اور جو یہ جگہ جگہ پہ مطلب پہاڑ گرے ہیں تو وہ جو دو دن کی برسات بھول رہا ہوں اس اس مطلب گر گئے تھے اور جو یہ سامنے والا گاؤں دیکھ رہا ہے یہ والا یہ نہیں یہ والا میں جوم کر دیتا ہوں یہ والا گاؤں یہاں پہ برسات کی وجہ سے بہت مطلب بھاری نقصان دیکھنے کو ملا میرے کو یہاں کی ویڈیو پڑھی ہے میں ابھی ایٹ کر دیتا ہوں اس میں تو آپ دیکھ لو اور یہ رہا ہمارا گاؤں اور گائز رہا بھرا مطلب کتنا سندھر لگ رہا ہے اور میں یہاں کا ویڈیو ایٹ کر لیتا ہوں وہ آپ دیکھ لو مطلب بھاری مطلب بھاری مطلب بھاری یہ کی کر دی ہو ارے م bar موسیقا 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 موسیقی 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 جب آپ نے دیکھتے ہیں موسیقی 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 بلوگ تو بناوں گا نہیں ابھی بنا لیا ہے ابھی بہت زیادہ دھوپ لگ رہی ہے گھر کے اور چلتے ہیں تو چلتے ہیں گھر جا کے ملتے ہیں تو ہان جی میترو میں پہنچ گیا ہوں گھر تو یار صبح تو دھوپ نہیں لگی تھی اور یار ابھی تو کافی بہنکر والی دھوپ لگی ہے تو میں ابھی پہنچ گیا ہوں جس پہنچا ہوں گھر تو میں نے سوچا بیڈیو کے اینڈنگ کر لیتے ہیں تو یار آپ نے پورا بلوگ دیکھ لیا ہوگا آئی ہوگا کہ آپ کو پسن آیا ہوگا تو یار جن کے بھی گھر برسات میں بہ گئی تھی جو بھی گھر سے بیگر ہو گئی تھی میں ببکان سے یہی دعا کروں گا کہ ان کے پاس بھی جل سے جل خود کا مکان ہو اور یار مطلب اس چیز میں گاؤں والوں نے ان کو کافی سپورٹ کیا اور یہ ہوتی ہے ایک تامہ طاقت اور یہ سب گاؤں میں ادھک تر دیکھنے کو ملتا ہے تو جو کی کافی اچھی بات ہے تو یار اس ویڈیو کو زیادہ بڑھا نہیں کرتے بس یہی انتر کرتے ہیں آپ نے پورا بلوگ دیکھ لیا ہے بلوگ پسن آیا ہوگا تو لائک کومنٹ سے سسکرائب کر لینا تو ملتے ہیں ایک ایسی دھماکے دار بلوگ میں تو بائی بائی ٹائٹائی ٹیکیئر